بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہمارا رب ہمیں ازمانہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان کے دعوے میں کس حد تک پہتا ہیں لیکن ہماری زندگی میں جو بہت زیادہ مصیبتیں آتی ہیں وہ صورت اشورہ کی آیت نمبر تیس کے مطابق وہ بڑی ایک گہری بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ پران مجید میں فرماتے ہیں لوگوں تمہیں جس طرح کی بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی اصل وجہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہارا کردار ہی ایسا ہے تمہارا رویہ ہی ایسا ہے تم بولتے ہی ایسے ہو تم کام ہی ایسے کرتے ہو جو اللہ کے قوانین کی دھزیاں اڑانے کا باعث بن جاتے ہیں جب تمہارا رویہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کرو گے اللہ کے سسٹم کو وائلٹ کرو گے اور اسی طرح اللہ کے نبی کی مخالفت کرو گے پھر یہ سمجھو کہ پریشانیاں نہ آئیں غم نہ آئیں اس کا کوئی دکھ نہیں بنتا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ صورت اشورہ کی آیت نمبر تیس میں یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور آگے ایک بڑی خوبصورت بات کی ویعفو ان کثیر اللہ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ تمہاری گلتیوں کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو اس پہ کیا پکڑنا اس پہ کیا پکڑنا ہم کتنے تمہارے جرائم ہیں جو تمہارے نماز پڑھنے کی وجہ سے وضو کرنے کی وجہ سے حج کرنے کی وجہ سے تصویحات کرنے کی وجہ سے صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے جہاد کرنے کی وجہ سے دعوت کا کام کرنے کی وجہ سے لوگوں کو خیر کی طرح بلانے کی وجہ سے کتنے ہم تمہارے گناہ ایسے معافی کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی تمہاری گلتیاں ہوتی ہیں کنفرم بلندر ہوتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں چلو جانے دو ماف کر دو لیکن حقیقت یہ ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہیں جو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ کہتے ہیں بیما کا ثبت اے دیکم اس میں اصل تمہارے اپنے ہاتھوں کی کردود اس کی کمائی ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں حقیقت یہ ہے یہ اتنی بڑی سچائی ہے اتنی بڑی سچائی ہے واللہ اس کو سو دفعہ سوچیں اس کو ہزار دفعہ اس کا جائزہ لیں ہماری زندگیوں میں میں نے بھی چونکہ یہ ایک سیریز قائم کرنی تھی میں نے دیکھنا تھا ہم نے لیکچرز کم از کم پچاس سے زائد لیکچرز ہیں جو اس پر ہم نے دینے ہیں تو جب میں بکس کا مطالعہ کر رہا تھا اور چیزوں کو جمع کر رہا تھا کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو ہماری زندگیوں کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنتے ہیں تو یقین کیجئے کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں یہ سم بتا ہوں ہماری زندگی میں اس قدر پریشانیاں اس قدر غم جن کی تعداد ہم بہت بڑا چڑھا کے بھی بیان کریں تو پھر بھی کم ہے وہ اللہ کی بات بالکل سچی ہے وہ ہمارے اپنی کرتوتے ہیں ہمارے اپنے برے فعل ہیں ہماری اپنی غلطیاں ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ جب دیکھنا روڈ بے ایکسیڈنٹ ہوا میری غلطی کی وجہ سے تو مجھے دوسرے پر مدہ ڈالے کی بجائے معذرت کرنی چاہیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے گردن اور آنک جگا کے نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے اور یہ کتنا بشرمی کا انداز ہوتا ہے کہ غلطی میری ہے اور میں سارا مدہ دوسرے پر ڈال رہا ہوں تم اندے تھے تمہیں نظر نہیں آیا تمہاری غلطی ہے تمہاری سپیڈ اس طرح کی تھی ہو بھئی یہ کیا طریقہ کار ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں نے شروع میں ایک بات کی تھی یہ کائنات اللہ کی ملکیت ہے اس میں دیا گیا ڈسیپلن اسلام کے نام پر ہم سب اس کے پابند ہیں اللہ تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے اگر ملکوں کے قوان کوئی وائلیشن نہیں کی جا سکتی یا کریں گے تو سزائیں ملتی ہیں اور وہاں پکڑ آتی ہے اور جیلیں عباد ہوتی ہیں تاکہ قبرستان بھی عباد ہو جاتے ہیں اسی طرح اس کائنات کا جو خالق اور مالک ہے سب سے زیادہ وہ حق رکھتا ہے اس کے سسٹم اور ڈسیپلن کو اوے کیا جائے اس کی بات کو دل سے اور عمل سے تسلیم کیا جائے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں ہماری زندگی میں سب سے زیادہ غموں کے پریشانیوں کے آنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ پڑوسی نہیں ہے وہ معاشرہ نہیں ہے وہ حکومتیں نہیں ہیں وہ فلا فلا نہیں ہے ہم تنہائی میں بیٹھ کے اگر جائزہ لیں جتنے غموں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے ہیں میری ذات پر جتنے حادثات کا مجھے سامنا کرنا پڑا ہم سب جب اس کا جائزہ لیں گے تو ہمیں اس بات کو سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگے گی کہ رب کی بات بالکل درست ہے ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں اصل اس کی وجہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ اس کی مہروانی ہے اللہ کی کہ وہ ہر غلطی پر پک کرنے کی بجائے کیا کرتا ہے بہت زیادہ گلتیاں ویسے ہی ماف کر دیتا ہے وہ یہ افو انکثیر واللہ اگر وہ مافیاں نہ دے آپ اندازہ کریں کہ پھر وہی بات ہو جو اللہ تعالی نے ایک دوسری جگہ بیان کی ہے کہ اگر ہم انسانوں کو ان کے گناہوں کے اور جرائم کے نتیجے میں فوری پکڑ لیں تو زمین پر پھر کوئی انسان چلتا پھرتا نظر نہ آئے کیونکہ ہمارے تو ایک دن میں اتنے جرائم ہوتے ہیں کہ ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی اس لیے اپنی زندگ اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسئیبتیں کیوں آتی ہیں اس کی وجہ ہماری ذات ہیں ہماری کرتوتیں ہمارے عمال ہمارے روئیے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے بہرحال ہماری زندگی میں سب سے زیادہ گموں کے آنے کی وجہ ہماری اپنی ذات ہمارا روئیہ ہمارا کردار ہے لوگوں پر یہ الزام نہیں لگا جا سکتا اس لیے سب سے زیادہ پھر اصلاح بھی اسی کی کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے زیادہ گم آتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم